تو دوستو یہاں پر یہ ولیمہ پکایا جا رہا ہے ہمارے حافظ صاحب کا یہ گاجریں آ چکی ہیں یہ کھیرے یہ بندگو بھی سلاد کے لیے یہ رہی یہ گاجر ہے سلاد کے لیے یہ کھیرے یہ ٹوماتر ویڈیو بندگو 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 بھی بندگو بندگو بھی چاچی چوری چوری پٹک آ رہی ہیں لگ بیس مرگی خالہ مر جاں رہی ہیں یہ بھی شرم آ رہی ہیں موگی بنانے میں یہاں پر جو لڑکی کے پیچھے آتے ہیں براتی ولیمہ پہل دن ان کے لیے یہ کھانا پکایا جا رہا ہے یہ یہ ایک دیکھ ریڈی ہے بلکل یہ چاول یہ ہمارے دو مہمان عدد ہمارے مہمان باہر کھڑے ہیں کھانے کے لیے بھوک سے نڈال ہیں دیکھیں درد کا سہارا لے کے کھڑے ہیں شرم آ رہے ہیں کہ امریکہ صاحب نے اور وہاں سامنے ٹینٹ لگا ہے کہ جہاں پر ہم مہمانوں کو بٹھائیں گے اور کھانا وہیں بھی ہم کھلائیں گے یہ ہمارے ڈرائیور صاحب اس سرکشے میں وہ سارا سمان لے کر آئے ہیں تو یہاں پر دولہ اور دولہوں کو بٹھایا جائے گا جیسے ہمیں مان آئیں گے آگے ایک ٹیبل ہے یہ صوفہ رکھا ہوگا ہے حافظ صاحب کی جہیز کا صوفہ ہے ابھی ہمارے بھائی کلاسوں کے اندر ٹیشو بغیرہ رکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارا یہ ویلیج میں اس طرح شادی کا محول ہوتا ہے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ اس گھر کی چھت پر یہ سارے کے سارے انتسام کرنا ہے لیکن جگہ وہاں کم تھی تو بجلی بھی نہیں تھی نیچے فرش ہے لینٹر ہے تو گھر میں زیادہ ہونی تھی تو اسی لئے اپنے ہی یہ زمین ہے یہاں پہ باجرے کی فصلتی صبح ہم نے وہ کٹی اور کٹنے کے بعد نیچے بھی دریاں لگائیں یہ ٹینٹ وغیرہ لگا اوپر کوپا لگا کر دی یہ سارے کے سارے انتسام ہم نے کر لئے یہاں پر ٹوکری رکھی جس کے اندر جاگے ہیں پانی کے مارے بائی ندیم پہردار کر رہے ہیں راستے میں کھڑے ہوگے یہ ہمارے نائی صاحب جو کہ کھانا پکانے میں مصروف ہم مہوانوں کے لئے ابھی کہاتے ہیں میری ویڈیو نہیں بنانے کیوں بھئی ماشاءاللہ بچے کتنے کیوں رہے ہیں یہ جی ہمارے یہاں پہ اس طرح ہم نے یہاں پہ کلے ٹھوکے نا لگڑی کے تو ٹینٹم لگاتے ہیں یہاں پہ رسییں مضبوطی سے باندھی گئی ہیں ابھی جتنا مرضی توفان ہے یہ مجھالک یہ ہل جائے یہ گاڑی بھی اپنی ہے دوستو یہ وہ باجرے کی فصل ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ولون میں دکھائی تھی صبح کے وقت ابھی آدھی ہے جو وہ کٹ چکی ہے آگے چونکہ پھر ولیمت آج کزن کا تو آدھی ہم نے چھوڑ دی یہاں پہ یہ دیکھیں اور باقی یہ ہم کٹیں گے سبو تھوڑی سی کنارے پہ چھوڑ دی ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں کہ ہمیں کٹنے کے لیے دو چارے کے لیے لیکن اصل میں یہ ہم نے رکھی ہیں آگ جلانے کے لیے ہم اسے اندرن کے طور پر استعمال کرتے ہیں سٹے ہم اتار کے یہیں پہ مشین کے ساتھ سوری کترائی کر لیں گے تو کنارے پہ ہم نے اس لیے چھوڑی ہے تاک جو دوسرے طرف سے لوگ ہیں ان کو ایسا معلوم ہو کہ باجرہ بھی کٹا نہیں ہے اگر معلوم ہوگا کہ یہ کٹ لیا ہے یہ رہ گیا ہے پھر وہ گھون کے لوگ کوئی منع نہیں کرتا وہ بینہ پوچھے یہ آکے کٹ کے لے جائیں گے تو اس طرح بھئی سب کا حق ہوتا ہے اصل میں فصلہ تھوڑی زیادہ ہونا کو دو اتن اکڑ پھر بندہ کہتا ہے لیکن یہ دو کنار بھی ہم نے لگائی ہے تو ہم نے اپنے اندرن کے لیے یہ رکڑیاں اس کی جو باجرہ ہے ورکہ ہو گئے تو اس لیے ہم نے اجازت نہیں دی کسی کو کٹنے کی تو یہ رہا جی کزن کے ولیمے کے پندال ابھی ہم دوبارہ چلتے ہیں جہاں پر کھانا پکا جا رہا ہے اسی گاڑی کے اس طرف کھانا پکا جا رہا ہے بھائی شفاق لیمو لے کے کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ لیمو لے کے بھائی شفاق ہیں حافظ صاحب ان کی شادی ہے ان کے بہن کی گھر والے یہاں پر یہ یہاں پر سارا کھانا پکا کھانا وغیرہ پکا گیا ہے ہے کچھے ٹرمرٹر کہاں کھانے بالکل ready ہے یہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے پک کیوں کہ یہ چچے جان ہمارے پکوائی کے کام کرتے ہیں سارے گھروں کا یہ بھوک چمک اٹھی ہے اور مزے کے بعد میری شادی پہ بھی انہوں نے ہی کھانا پکانا ہے ایسی بات ہے نا ایسا کھانا پکانا کے لوگ انگلیاں چارتے رہے میری شادی ہے اس لیے کیا توفہ چاہیے آپ کو ابھی شادی پہ ملے گا